بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج سب سے پہلے تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ جونئر آڈیٹر کا ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے اور اس کے بعد آج جب ریزلٹ کی اپ ڈیٹ ہوئی تھی تو کافی سارے جو میرے سٹوڈنٹس تھے وہ مجھے کنٹیکٹ کر رہے تھے اور میں کلاس میں ہونے کی وجہ سے ان کو ان ٹائم ریپلائی نہیں کر سکا تھا اس کے لئے مادرت اور جتنے ہمارے ایسپیرنٹس پاس ہوئے ہیں کافی اچھی پراغرس رہی ہے تو ان سب کو میں ایک تو کانگریچولیشنز آفر کرتا ہوں آپ ایکسپٹ کریں اور ساتھ میں میری ویشز ہیں بیسٹ ویشز ہیں آپ کے نیکسٹ فیز کے لئے تو چونکہ آپ میرے سٹوڈنٹس ہیں البتہ میرے یہ سکل ٹیسٹ کیڈر میں نہیں آتا نہ میں اس کے آن لائن آپ کو تیاری کروا سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو صحیح ڈائریکشن میں اٹ لیسٹ گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اب جو آپ کی ٹائپنگ ٹیسٹ آنے والا ہے یہ جس کو سکل ٹیسٹ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ پہ شو بھی ہو رہا ہے سکل ٹیسٹ تو اس کا مطلب ہے ٹائپنگ ٹیسٹ تو آپ کے پاس جو ریمیننگ ٹائم ہے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی سپیڈ اگر الریڈی کچھ اچھی ہے تو زبردست اس کو مزید آپ کیسے انہینس کر سکتے ہیں تو ایکویلی اس کی بھی پرسنٹیج اب مجھے اس کے بارے میں صحیح آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی کتنی پرسنٹیج ہوگی تو ہوگی ضرور جو آپ کے ایک تو ریٹن ٹیسٹ جو آپ کا سکریننگ ٹیسٹ ہوا ہے اس کے مارکس ہوں گے اور دوسرا آپ کے ٹائپنگ سکل کے جتنے اچھے نمبر ہوں گے وہ اس میں ایڈ ہوں گے تو آپ کو جو ہے اپنے میرٹ میں اوپر جانے کا ایک اور چانس ہے اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مزید پڑھنے کی نہیں بلکہ آپ کو پریکٹس کرنے کے ضرورت ہے تو بہت ایوریج بھی بات کریں تو انہوں نے جو بات کی ہے انٹی ایس نے وہ تھارٹی ورڈز پر منٹ سپیڈ مانگی ہے اور نارمل جو ہوتی ہے جس کو ہم بہت اچھی سپیڈ نہیں کہتے وہ تقریبا تھارٹی ایٹو فارٹی ورڈز پر منٹ سپیڈ ہوتی ہے اور آپ کی ریکوارڈ ہے تھارٹی ورڈز پر منٹ اور اگر ہم ریسنٹ بات کریں تو ایک کمپیٹیشن ہوا تھا سٹیلا پجوناس کے نام سے اور اس نے جو ایک کمپیٹیشن میں جس کا میں نے بھی نام لیا سٹیلا پجوناس اس نے دو سو سولہ ورڈز پر منٹ سٹک کیے تھے اور ریکارڈ ہے اس کے پاس دو سو سولہ ورڈز پر منٹ یہ ہے زیادہ اور فاسٹ پیڈ یعنی کہ ایک منٹ میں اتنے ورڈز اس نے لکھے تھے اب کچھ اور ایشوز بھی آتا ہے کہ آپ کو صرف اپنی ٹائپنگ کو ہی سٹرانگ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ایک تو ریسی ہونا یعنی کہ اگر آپ سپیڈ فارٹی ورڈز پر منٹ بھی حاصل کر لیں لیکن آپ کی اس میں آٹھ دس جو ہیں وہ غلط ہو جائیں تو آپ کی تھارٹی نہیں ہے وہ آپ کی سپیڈ جو ہے ٹوئنٹی ورڈز پر منٹ پہ بھی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تھارٹی فائیو ٹائپ کریں اور اس میں پانچ جو ہے وہ ایررز ہوں تو تھارٹی پہ آپ پہنچتے ہیں اگر آپ کی تو اس طریقے سے یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے مطلب کہ ایک تو سپیڈ ہے دوسرا ایکوریسی تو دونوں آپ نے مینٹین رکھنی ہے ایک تو سپیڈ کو بڑھانا ہے اور دوسرا ایکوریسی کو بڑھانا ہے تو اب جو ہے ایک دم آپ جو ہے اگر کمپیوٹر سے واقف نہیں ہے ٹائپنگ سے واقف نہیں ہے اور آپ بیٹھ جائیں کہ آپ نے پہلے دن اتنی سپیڈ آپ نے بڑھا لینا ہے کہ آپ جو ہے ہفتے میں دو ہفتے میں آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ریکوائرڈ لیول تک پہنچ تو ایسا ممکن نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے تو آپ کو صحیح ڈائریکشن میں جو ہے اپنے آپ کو لے کے جانا ہے وہ کیسے اب سب سے پہلے تو آپ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے اور جس کا کی بورڈ بھی اچھا ہو کمپیوٹر ہو پلاس اس کا کی بورڈ اچھا ہو اس کے علاوہ آپ کو اس کے ایک ٹیبل وغیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کی مطلب یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر یہاں پہ اگر کمپیوٹر پڑا ہے تو آپ کی جو ریکوائیڈ لیول سٹنگ کا ہے یہاں پہ آپ کی چیر ہوتی ہے فرض کیا یہ زوم کرتے ہیں تو آپ کی یہ سٹنگ جو ہے یہاں پہ اگر سٹنگ ہے تو یہاں پہ آپ کے ہینڈ جو ہیں وہ پہنچے ہوں اور آپ اس کو رائٹ کر سکیں تو اس پہ مزید میں آپ کو گائیڈ کروں گا ایک تو مطلب ایزی سٹنگ پلین جو آپ کا ہے وہ سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس جب کمپیوٹر آج آتا ہے تو سٹنگ آپ کے پاس پر ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کی بورڈ کی پہچان ہونی چاہیے کہ کون سی کی کہاں پہ ہے الفانومرک ساری آپ کو پہچان کیو و ای آر ٹی و جو ہے ہمارا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے ورز کا لیفٹ سائیڈ سے اور آپ کی فنگر کہاں پہ ہونا چاہیے پراپر آپ کا یہ مطلب آپ بلکل آنکھیں بند کر کے جو کی بورڈ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ نے کس جگہ پہ پلیس کرنے ہے اور اس کے بعد جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کیسے کہاں پہ کی بورڈ پہ رکھنے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹارٹ میں آپ دیکھ کے بھی ان کو ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے اس پہ ہی پریکٹس آپ کر لیں تو بہتر ہے اگر اگر ادھر فاکس جمپس آور دا لیزی ڈاغ تو یہ ایک ایسا فکرہ ہے جس میں آپ کے ای ٹو زی تمام ورڈ آ جاتے ہیں تو آپ اس فکرے پہ ہی اگر آپ کے پاس ٹائپنگ ماسٹر نہیں ہے یا ٹائپنگ ماسٹر انسٹال کرنا نہیں آتا یا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں جب آپ کو آپ کے ہاتھ اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آپ پتہ ہو کہ یہ ورڈ یہاں پہ ہے پہلے پہلے آپ کو تھوڑا پرابلم ہوگا تب آپ دیکھ کے بھی پرس کر سکتے ہیں لیکن اہستہ اور ان کو آئیڈیا جو ہے آپ کے ذین کے ساتھ اتنا میچ ہو جائے گا آپ کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو آپ آپ کی سائٹ ہے وہ آپ کا view سکرین پہ ہونا چاہیے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے آپ کے فنگر ہیں ان کو پتہ ہو کہ اے گے لیکن اگین میں آپ کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو سپیڈ اور ایک دونوں کو فوکس کرنا ہے ایک چیز کو فوکس نہیں کرنا اور یہ مارکس آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ٹیسٹ میں جانے سے پہلے تھارٹی نہیں اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ فارٹی ورڈز ویک تو بہت ہے آپ اس طرح کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ اچیو کر سکتے ہیں اور بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور بھی مجھے ٹائم ملا تو کیونکہ میرے آنے والے ٹائم میں تھوڑا سا بیزی ہوں گا آپ گائیڈ لائن کو فالو کریں اور جو ہی مجھے ٹائم ملا میں آپ کو مزید بھی ٹپس دوں گا گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی ٹائپنگ کی جو سکل ہے اس کو انہینس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جو ٹاپک پہ میں نے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کیا سٹارٹ پوئنٹس ہے کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں مفید پوئنٹس مل جائیں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ